کہ یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے کہ اسے جو کوئی کر لیتا ہے اس کی دنیا سمر جاتی ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید المسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موزے سامین السلام علیکم آج میں آپ کی خدمت میں کامل بزرگ کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں اس وظیفہ کو ایک بہن نے کیا اور آج ہم اس کی زبانی سنیں گے وہ بہن اس طرح فرماتی ہیں کہ یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے کہ اسے جو کوئی کر لیتا ہے اس کی دنیا سمر جاتی ہے وہ بہن فرماتی ہیں کہ یہ وظیفہ مجھے آج سے تقریباً پندرہ سولہ سال پہلے ملا اور میں نے اس وظیفہ کو کرنا شروع کر دیا وہ بہن فرماتی ہیں کہ پہلے ہم کچھے مکان میں رہتے تھے ہمارا معمولی قسم کا گزارہ تھا اور جب سے میں نے اس وظیفہ کو کرنا شروع کیا تو اللہ پاک نے ایسی ایسی کرم نوازیاں خرمائیں کہ ہماری قسمت ہی بدل گئی اللہ تعالی نے ہمیں بڑا سا پکا گھر دیا ہم نے چھوٹا سا کاروبار شروع کیا اور اللہ پاک نے اس میں ایسی برکت ڈالی کہ وہ کاروبار وسیع سے وسیع ہوتا چلا گیا الحمدللہ آج ہمارے پاس بہت بڑا کاروبار ہے گاڑیاں ہیں بینک بیلس ہے ہمارے کئی پلارٹس ہیں دنیا کی کوئی ایسی نعمت نہیں جو ہمارے گھر میں موجود نہ ہو یہ وظیفہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی سمار دیتا ہے سبحان اللہ عز و جل کی یہ وظیفہ کتنا بابرکت اور کتنا مجرب ہے یہ مجرب وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی مگر اس سے پہلے میں آپ کا شکریہ دا کرنا چاہوں گی کہ آپ ہمارے چینل سبسکرائب تو کر رہے ہیں لیکن چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ میری ویڈیو مکمل طور پر دیکھا کریں اور ہمارے حوصلہ افضائی کے لیے لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید نوٹفکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری مزید آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچیں آپ وظیفہ توجہ کے ساتھ نوٹ فرمالیں کیونکہ یہ وظیفہ زندگی بہر آپ کے کام آنے والا ہے اور وہ کامل بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شاخص ہر نماز فرض کے بعد سلام پھیرنے کے ساتھ ہی ایک مرتبہ آیت القرصی پڑھے اور ایک مرتبہ یہ والی آیت یہ بڑی خوبصورت آیت مبارکہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ آیت پڑھنے والے کے لیے کافی ہو جاتی ہے تو اس آیت مبارکہ کو ایک مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد ایک بار سورہ فاتحہ اور تین بار سورہ اخلاص اور تین بار دروشریف پڑھ کر آسمان کی طرف دم کرے اور پھر دعا مانگے حق سبحانہ تعالیٰ اسے جان کنی کے عذاب سے بچائے گا اور مرتے ہی اس کی روح کو جنت میں داخل کرے گا اور جب تک جیتا رہے گا اس کی روزی فراغ رہے گی اور اسے قبر میں راحت ہوگی یہ عمل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے این مطابق ہے اس پر کختا یقین رکھنا جائیے یہ وظیفہ تمام وظیفوں کا بادشاہ ہے آپ اس وظیفہ کو کرنا شروع کر دیں آپ کو باقی کسی وظیفہ کے کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی بڑا آسان بھی ہے آپ اس وظیفہ کو ہر نماز کے بعد کرنا ہر نماز فرض کے بعد کرنا شروع کر دیں اور پھر اللہ کی کرم نوازیاں اللہ پاک کی رحمتیں اور برکتیں دیکھیں گے یہ بڑا مجرع وظیفہ ہے اسے خود بھی کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ اور مسلمان بہن بھائیوں کا بھی بھلا ہو سکے اور اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بولیں اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے اللہ رگے بانو